اسلام علیکم شیخ رشید صاحب کے ساتھ انٹریوئن کے درمیان میں کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا اور یہ اور وہ ساری باتیں چل رہی تھی چل رہی ہے میڈیا میں پتہ نہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مگر لگ رہا ہے سچ ہے کیونکہ دینایل ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا اور کچھ لوگ تو مطلب ہے کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ بس ہم ہی ادھر بیٹھے تھے بس ہم ہی تھے ہمارے سامنے ایک دو رابٹہ ہی لگائے شیخ رزید صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کا میں بھی انتظار کر رہا تھا میں نے کہا اس میں پتہ نہیں کیا انکشاف کریں گے کیا نہیں کریں گے ایسا خاص کچھ انہوں نے بولا نہیں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ انتظار کر رہے ہیں اور ویڈیو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے میں بتا دوں انہوں نے ایسے خاص کوئی بات کری نہیں ہے وہی پرانی بات جب وہ پہلی مردوار نواز شریف کے ساتھ تھے نائنٹیز میں پھر اس کے بعد کون آیا ہے جرنل مشرف انہوں نے پارٹی کری چینج پارٹی چینج کرنے کے بعد جب انہوں نے بیان چینج کرے تو اس وقت تو ہے تھوڑا بہت سخت سٹانس انہوں نے لیا تھا مشرف کے حق میں اور نواز شریف کے خلاف تھوڑا بہت اتنا بھی زیادہ خلاف نہیں تھی مگر تھوڑا بہت خلاف نہیں تو تقریباً اسی طرح کی پلٹی اس نے کہی ہے مگر تھوڑی سی صاف اور بغیرت موڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں مطلب ہے میرے خیال میں یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے اور آپ لوگوں نے اس کو پہلے سنا ہوگا شیخ رشید کو اور اس کی زندگی کا پتہ ہوگا آپ کو تھوڑا بہت تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ ایمان مطلب ہے کہ یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میرا جو خادمہ ہے نا وہ ایمان کے ساتھ ہو جائے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لئے ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت ہی بایمان اور تقویدار اور مطلب ہے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی مگر موت کے وقت قریب آتے ہی وہ لوگ کچھ ایسا کر جائیں گے کہ موت ان کی بیمانی میں ہو جائے گی یعنی ایمان سے وہ فارح ہو جائیں گے اور وہ خلاق ہو جائیں گے یہی کچھ مسئلہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہو گیا مجھے کافی افسوس ہوا یہ ویڈیو دیکھ کر اور اس کی باڑی لینگوج دیکھ کر مجھے کافی افسوس ہوا اس بندے پہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ بندہ کوئی اتنا اچھا انسان تھا اس میں کافی خواہ میں آتی ہے جیسے ہر کسی میں ہوتی ہے مگر عمر کی وجہ سے عمر کا ایک تقاضہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ مجھے جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں جو عمر میں جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں ان مجھے حیاء آتی ہے توڑی ہوئے تو وہ اللہ تعالی نے توڑی بہت جو چیزیں وہ انسانوں میں بھی رکھیے اور اللہ تعالی نے بولا بھی ہے کہ عزت کیا کرو ان کی جو عمر میں آپ سے زیادہ ہیں بزرگے اور خیال رکھا کرو تو میرے خواہ میں اس وجہ سے تو اسی ہمیں حیاء آگئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ مگر میرے خواہ میں یہ ہو نہیں تھا اس کے ساتھ مجھے جو لگ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے تھا اور یہ اور ہوتا مگر اللہ کا ایک قانون ہے دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے اللہ کا نظام جو ہے نہ مسلمان کے لئے بدلتا ہے نہ کافر کے لئے بدلتا ہے ہاں مسلمان کے لئے بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے بدلنا وہ طریقہ بھی بتایا کہ مگر اگر آپ سموتلی اس دنیا میں دیکھیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ میں اگر آپ کے لئے قانون نہیں بدلتا تو اس کا محصول آپ کو اگلے جہان میں دوں گا مگر یہ نظام ہے کہ اگر آپ نے اور لوگوں کے ساتھ زیادتییں کی ہیں بیزد کے لوگوں کو اور خلط لوگوں کا ساتھ دیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی پھر وہی ہوگا ان کے ساتھ بھی میرا خیر میں یہی ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اب میں اس کے سمجھانے پر بیٹھ جاؤں تو اس میں پورے ویڈیو نکال سکتا ہوں اس کی جو شروع سٹارٹ کی تھی اس نے تو ہر کوئی اپنی جو ہوتی ہے نا اپنے بارے میں وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا برا کام کسی کو یاد نہیں ہوتا مگر آپ اگر انیلیسس کر لے تو یہ زیادہ الحق کے ساتھ رہے ہیں تو زیادہ الحق کی جو برائی ہیں وہ ان کے محارفین سے پوچھ لو تو اگر برائی ہیں اس نے کیے تو اس نے ڈیفینڈ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے ساتھ تھا نواز شریف وہ تو بہر خیال میں ساری دنیا کو پتا ہے نواز شریف کے بیعت جو اپنا ہے مر گیا جرنل اشرف اس نے تو وہ تو میرا خیال میں ہونستان سے پوچھ لے اور آرکھل کی جو حکومت ہے ہونستان میں ان سے پوچھے اور جو جوٹ بلکہ مسلم پاکستانیوں سے پوچھے جو دشتگردی کے اور امریکہ کے اس جنگ کا نشانہ بنے ہیں ان سے پوچھے تو آپ کو بتا دیں گے کہ مشرف اور مشرف کا یہ خاصم خاص تھا سگار بھی وہی جا کر بیٹھتا یہ تو خود بتا چکا ہے اور پچھلی حکومت میں اس نے مطلب ہے میں یہ کہوں گا کہ امران خان کے ساتھ آ کر اس نے توڑا بہت اپنی جو امیجیں اچھا بنانے کی کوشش کی ہے توڑا بہت بن بھی گیا تھا اور میرا خانہ توڑا بہت اس پر کرم ہو بھی گیا تھا مگر پھر کیا ہوئے ایک دم پھر بچھالا پکڑا گیا اور پکڑا گیا پتہ نہیں کون سا سافٹوئر اپٹیٹ کر دیتے ہیں میں تو ایک بات پہ حیران ہوں کہ چلو ٹھیک ہے دوسرے بندے تو ینگ تھے ان کو بینیفٹ آف درور اس طرح دے دیتے ہیں کہ یار وہ ینگ ہیں ان کی سیاست ابھی شروع ہوئے صحافی ان کی صحافت ابھی شروع ہوئے ان کے بچے ینگ ہیں ان کا سب کچھ ہے خود کہہ رہا تھا اس انٹرویو میں یہ بہتر سال کی عمر ہے تو ہرموسٹ یہ اپنی مطلب ہے کہ زندگی اور موت تو ایسی چیز ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی مگر یہ جب آپ بڑاپی میں چھلے جاتے ہو تو یہ تو بالکل آپ پتہ ہوتا ہے کہ اور کوئی بیماری بھی نہ مارے تو بڑاپا ہی آپ کو مار دیتا ہے تو اب وہ اس حمامے ہیں مگر having said that میں یہ بات کروں گا کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی بہت ہوئی ہے جس ادارے نے اس کو پالا تھا اور جس نے اس کو لانچ کیا اور سب کچھ کیا اس نے زیادتی اندیس سنس اس کے ساتھ کی کہ چلو ٹھیک ہے اس کی پارٹی بدلوا دیتے اس کو چپ کرا دیتے مگر یہ انٹریو نہ کھراتے یہ کافی زیادتی کی اگر آپ یہ دیکھو مجھے تو شروع سے اس پر افسوس ہوا سابسی بات ہے پرانی انٹریوز دیکھے اور یہ ور انٹریو دیکھے لگ رہا تھا کہ یہ انڈائریکلی انکر کو آنکو ہی آنکو میں کہہ رہا ہے کہ بس کر دو بس کر دو اور کتنی میری وہ کریں گے اچھا پیچھے کیا ہوئی ہے باتیں سننے میں جو آیا ہے کہ ان کو ایک مطلب ایک پیج دیا گیا تھا اور اس میں اپیرنٹلی جو ابن انہار ہے اور اس کے اہلیہ کے بارے میں کچھ باتیں لکھی گئی تھی کہ یہ بول دو تو اس نے انکر کر دیا کہ دیکھو یہ بہت ہی بیلو دا بینڈ بات ہے یہ میں نہیں بول سکتا تو میرے ہمیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ دو تین تپڑ بھی پڑ گئے جو بولا جا رہا ہے دو تین تپڑ مارے ہیں بندے نے اور پھر بٹایا ہے ٹک ٹاک اچھا اور جو لے کر آ رہے تھے تو گریبان میں اگران سے پکڑا ہوا تھا اور یہ اور وہ مجھے ایک بات ہی آئے لگئی اس سے دیکھو لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کو گریبان سے بھی پکڑا جاتا ہے ان کو تپڑ بھی پڑتے ہیں ڈنڈے بھی پڑتے ہیں قاضی حسین احمد کو کہ تصویر مشہور ہیں آپ لوگوں نے دیکھئے مرہوم جو ہے ان کی تصویر لگائی جاتی تھی بلکہ ویڈیوز چلائے جاتے تھے ان کو ڈنڈے لڑ پڑتے تھے پولیسوں سے اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا مگر وہ لوگ اس کو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ ان کی بیستی کی نظر سے دیکھتے بلکہ ایک ہیرو اوبر کے آتا تھا یہ تو قاضی حسین احمد کی میں بات بتایا جو ہم نے خود دیکھا ہے ٹی وی پہ بلکہ اس کا میں نے ایک تصویر دیکھا تھا ڈنڈے پڑھا رہا ہے اس کو اور وہ سائیڈ پہ ہوا ہے جو پوز ہوتا ہے ڈنڈے والا بچمن میں سارو نے وہ پوز دیا ہوگا ٹیچر کو اور وہ لگایا تھا اور وہ اس لئے نہیں ہے کہ بیزدی کا یہ وہ تھا لوگوں نے ایک آفیس میں لگایا ہوا تھا جماعت اسلامی کے آفیس میں کہ دیکھو نا ہمارا ہیرو ہمارا جو لیڈر ہے وہ ڈنڈا کہا رہا ہے مگر کس لئے کہا رہا ہے اچھا ریسنٹلی میں آپ کو بتا دوں عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے وہ ویڈیو تو ساروں نے دیکھو گی کس طرح گریبان سے پکڑ کے لے کر گئے تھے ادھر کیا کہتے ہیں اپنا گھڑی میں چلے گئے تو اس کی بیستی تو نہیں ہوئی نا اور نہ ہی لوگوں نے اس کو کہا کہ یار تمہاری تو بڑی بیستی ہو گئی تم تو بہتے بلکہ بیستی ان پولیس والوں کی ہوئی ہے جو اس کو لے کر رہے ہیں بلکہ پولیس والوں کو ہاں لوگ تو تو کر رہے ہیں ادھر شیخشید کو سنا ہے کہ مطلب ہے کہ لوگ ابھی بھی کہیں گے کہ ہاں یار یہ تو ان کی کم ظرفی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے مگر مجھے تھوڑا سا بیستی والا ہوں وہ حسوس ہو رہا تھا سچی بات میں بتا رہا ہوں اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ توڑی سے زیادتی کہ گریبان سے بھی نہیں پکڑنا چاہیے تھا تپڑ تو بلکہ نہیں ماننے چاہیے تھے سیریوسلی یہ مجھے زیادہ یہ مطلب ہے کہ کر دیا مگر مجھے اس آفیسر کو مطلب ہے کہ کافی ساتھ دل قسم کا آفیسر ہے جو اس کو بلکل ہی وہ نہیں تھا کہ بھئی آٹھ نو مرتبہ وہ رہ چکا ہے وزیر رہ چکا ہے اور جس کی اپنی ایک پہچان ہے اور اس انٹروی میں بھی یہ کہہ رہے کہ میں تو مطلب ہے کہ فوجی کی وجہ سے میں ہوں اور یہ اور وہ تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا اور میں نے جس طرح بولا تھا امران ہال کا گریبان پکڑ کے اس کو ہیرو بنا دیا اس پہ جارے کا گریبان پکڑ لیا تو یہ زیرو ہو گیا تو عزو منتشا ہوں تو صلو منتشا وہی بات ہے نا کہ وہی ایک ہی ایکشن ہے مگر ایک ہی بیسٹی ہو جاتی ہے دوسری کی دیکھو بڑ جاتی ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے لوگوں کی عزتیں پامال ہو جائیں گی تو آپ کے اس طرح کرنے سے لوگوں کی عزتیں تو ختم نہیں وہ تو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے نا اور اس نے جو پلٹی ماری ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے پریس کانفرنس تو نہیں کی ہے مگر انٹرویو تو دے دیا نا مگر میرے کانفرنس میں انٹرویو نہیں ہو رہا چاہیے تھا سمپل سی دی بات ہے یہ ایک بات تو میرے کانفرنس میں سیاستدانوں کو بھی سیکھ لینی چاہیے اس سارے کیل سے جو ابھی ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے انہوں میں برانہاں کے ساتھ نہیں گئے پارٹی چوڑ دی سب کچھ کر دیا مگر پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا ہے یہ ایک کوئیسٹن ہے اور اس کا جواب بھی بہت آسان ہے اس کا جواب اس لئے آسان ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم نے یہ کیا ہے پارٹی چوڑ دی یا یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ تم ممرانہاں پہ کیچڑو چاڑو پی ٹی آئی پہ کیچڑو چاڑو اور یا ان کے بارے میں باتیں کرو تو ہم یہ عدالت میں استعمال کریں گے یہ باتیں یا یہ کر لیں گے یا وہ کر لیں گے یا لوگوں کو پتہ لگ جائے گا ایک ہی مقصد ہے اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا کہ بھئی تجھے تمہاری عقاد دکھانی ہے کہ تم یہ ہو ورنہ تم گھر سے بھی ٹویٹر کے ذریعے بھی آج کل تم میڈیا ہے سوشل میڈیا ٹویٹر پہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں نے پارٹی چھوڑ دی یہ بات ہے اور اس وجہ سے میں نے چھوڑ دی یا گھر میں بیٹے بیٹے کر سکتے تھے کہ جس طرح میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یا لوگ ویڈیو آج کل بنا رہتے ہیں کہ آئیے یہ بات ہو گئی اور میں بس چھوڑ کے جا رہا ہوں مگر وہ مقصد نہیں تھا ان کو وہ کرنے کے لیے یہ ایک باقاعدہ منٹلی آپ ان کو غلام بنایا جا گیا ہے کہ عوام تو ہے ہی بغیرات میں یہ نہیں کنگا کی نہیں ہے عوام اندیسنس بغیرات ہے کہ کل کو یہی لوگ دوبارہ وزیر آ جائیں گے یہ شیخ رشید کل کو شاید دوبارہ ایک وزیر بن جائے گا اور پھر وہی بھونگیا مارتا ہوگا اس پہ کیا کہتے ہیں ٹی وی پہ کہ میں یہ کر لوں گا اور میں نے یہ کیا اور اس کے چودہ دن رہ گئے اور مجھے بڑی عید تک بڑی عید پہ قربانی ہوگی وہ یا بڑی کی قربانی ہوگی یا چھوٹے کی قربانی ہوگی اور پتہ نہیں چودہ اگست سے پہلے خوش خبری آئے گی یا آزادی ملے گی یا چودہ اگست کے بعد ملے گی یہ اس طرح کیا یہ ایک وہ تا انساروں کے لیے کہ بھئیہ ہم ہی ہیں ہم ہیں مائی باپ اور تم پتر ہو لیکن پتر سے بھی نیچے ہو جن کے خلاف کچھ نہیں ہوتا یا جو صاف ہوتے ہیں میں مرحان کا سپورٹر بھی نہیں ہوں تو بھی ہونس مگر جو سچی بات ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں کچھ بھی نہیں کر رہے پھر بھی اس کی مطلب ہے کہ لوگ اس کی واوائی کر رہے تو اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ کچھ اس نے ایک مطلب ہے کم از کم اپنی سٹانس کی اس کو پتا ہے کہ میری عمر ختم ہو چکی ہے میرے پاس یہ ایک ہی بال ایک ہی اور رہ چکا ہے جس کو میں نے صرف کہنا ہے سٹاپ کر لوں یا جو کر دوں سٹاپ کرنے سے سٹاپ کر کے بھی اگر یہ ہار بھی جائے یہ جیت کے چکے ہیں اور یہ لوگ جیت کے بھی ہار گئے ہیں سب کچھ تو میرا ختم ہے پولیٹیشنز مگر ایک اور بات یہ بھی ہے ہم یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ ان کو سوچنا چاہیے یہ تھوڑی سی خیر آتی ہے وہ 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 پچھت ہوئے ایک بدہ ہے آج کل ٹک ٹاک پہ کافی زیادہ اس کی ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ بغیرہ تچھا ہوں مگر اگر زندہ ہوں تو بغیرہ تچھا ہوں مطلب ہے کہ بغیرہ تدہیم مطلب ہے کہ میں بغیرہ تچھا ہوں مگر زندہ ہوں بس یہ محلے کافی ہے تو میرے خاند میں یہ لوگ یہی یہی ایفیکٹ بھی ہے دنیا کا اور یہ لوگ اس ایفیکٹ پہ یہ تو یہ غریب اور یہ جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو غیرت نہیں آئی اس کو شرم نہیں آئی کس نے لوٹا یہ وہ تجھے شرم آئی تو رات کو گئے تو تم نے کیا کھایا اور اس کو شرم نہ آئی تو رات کو گیا تو کیا کھایا کیا پہنا کیا کیا صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے پاس جب جاؤ گے تو کھا لے کر جاؤ گے یہ ایک سوچنی والی بات ہے کیونکہ قیامت بھی قریب ہے اور قبر بھی قریب ہے اور قیامت سے پہلے قبر میں جاؤ گی اور قبر میں جب سوال جوال شروع ہوگا تو تب کیا ہوگا تو بڑا جو جگہ ہے نا وہ چھوڑ دو تھا کہ ایک بات پہ تم اللہ کے سامنے کہہ سکو گی ہاں آرہے یہ بات میں نے اچھی کی تھی شاید ان کے پاس ہوں کافی زیادہ باتیں ہوں مگر بظاہر تو ایسا خاص مجھے نہیں لگ رہے پڑے نہیں ہاؤں شیخ رشید کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور یا جو ہوا میرے خواہ میں اس کے پیچھے اس کے اپنے عمال کافی زیادہ دشاہ ملتے ہیں آخر عمر میں آ کر اس کو اتنا ذلیل کیا شاید اس میں کچھ اس طرح کیچ کیا ہوگا یا اس کی ذلال مجھے لگ رہا ہے یا اس کی کامیابی ہے اس میں مگر کافی مجھے تولہ بہت مجھے افسوس ہو یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں اس لئے میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں لوگو شاید کچھ اور لگ رہا ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں شیخ رشید صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ کافی بڑی بڑی باتیں کریں گے وہ تو ایکسپیکٹر تغیر اس کے خلاف کیا بات کریں گے اگر کچھ ہوتا تو یہ میرا خانہ میں ابھی تک دکھا چکے ہوتے ہیں مگر کچھ نہیں تھا بس یہی باتیں کانوانی تھی اس سے شاید اس سے گھٹیا کچھ باتیں کروا لیتی اس کے خلاف مرحان کے خلاف جو اس نے منع کر دیا مگر اگر کروا بھی لے تو لوگ لوگ میرا خانہ میں اس پر یقین کر بھی لے چلو ٹکے اس نے کیا بھی ہے لوگ اس کو ابھی ہیو مانتے ہیں کہ بس یہ ہے بس چاہی کیا بھی ہو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو سو میرا خانہ میں ابھی ان کو بھی آگے جانا چاہیئے اس کو جو کرنا ہی کر لے اس کے ساتھ شکریہ آپ نخیال رکھیں پر بات کرتے ہیں